السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرسٹ کلاس ہوں گے ویڈیو میں جی میں آپ کو بلیچ بنانا بتاؤں گی گھر میں جو آپ ہاتھوں اور پاؤں پر صرف استعمال کر سکتے ہیں اس کا ریزر بہت ہی جلدی آجاتا اور بہت اچھا ہوتا ہے وہ آپ لوگ لائیو بھی خود دیکھ لیں گے ویڈیو کے اندر اس کے لئے آپ کو صرف چاہیے ہائیڈروجن امونیا اور ایک سابن جو ابھی کش کر کے میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ کو آرام سے مل جائے گا میرے خاص سے 20 روپے کا یا 15 روپے کا اور ہائیڈروجن بھی آپ کو اسی طرح سے تو یہ بلیچ آپ گھر میں آرام سے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت جلدی ریزرٹ چاہیے میں آپ کو اس کا لائیو ریزرٹ دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو وائٹ کلر کا سابن کو اس طرح سے پیس لینا ہے پیس نہیں لینا قدو کش کر لینا اس طرح اس کو قدو کش کر لینا لیکن یاد رہے سابن وائٹ کلر کو وائٹ میں کوئی بھی سابن ہو سکتا ہے لیکن پینک گرین اور کسی بھی راپ کا سابن ہو اس چیز کو آپ نے بہت اچھے سے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ کو لیکن میں آپ کو پہلے یہ کہوں گی کہ پیسٹس لازمی کر لیں ذہا سی بنا کر آپ اس کو اپنی سکن کے اوپر ہلکا سے کسی جگہ پہ لگا لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی سائی ڈیفیکٹ تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو چلیں چلتے ہیں اب ہم ویڈیو کی طرف جس سب سے پہلے یہ جو ہم نے سابن تھا اس کو لے لیں گے بس اتنی سی اماؤنٹ ہو ٹھیک ہے دیکھیں اتنا سا ہم نے لے لینا ہے وان تو ٹو ٹیبل سپون سابن کدو کش کیا ہوا اب ہم آرام آرام سے یہ آپ دیکھیں اس کو بہت دھیان سے کہ اماؤنٹ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اماؤنٹ اوپر نیچے زرہ سی بنا ہوگا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتے یہ ہم لیں گے وان ٹیبل سپون ہائٹ پوچر اور ہم اس کو اچھی طرح سے میش کریں گے یہ دیکھیں بلکل باریک باریک سا کر دیں جس حد تک باریک ہوتا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے اچھا سا اس کا پیہ سٹریٹی کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی آنکھوں میں جلن ہوگی جن جن کی سکن اور آئس سنسٹیو ہیں اس کی خوشپوس ہے لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے بس یہ ہاتھ اپنے اپنی آئس میں نہیں مارنے اس چیز کا اپنے بخواس دیکھا جی یہ جیتنا سا پیہ سٹریٹی ہو گیا اب ہم اس میں دبارہ سے 1 ٹی بل سپون ہیڈروجن بھر کے 1 ٹی بل سپون امونیا 1 ٹی بل سپون امونیا 1 ٹی بل سپون امونیا اس طرح اس کی کونٹیٹی ایسی ہو جائے گی 2 ٹی بل سپون ہیڈروجن 1 ٹی بل سپون امونیا لیکن اس کو اسی طرح سے ڈالیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے بہت دھیان رکھنے آپ لوگوں نے زرہ سے بھی امام پر نیچے بیتیاتی نہیں کرنی ہے 1 ٹار 3 ٹی بل سپون اچھے طرح سے مرفش کر کر کے بلکل بڑیک بڑیک سپößت پناہ لینا ٹھیک ہے اس لئے اللہ یہ چاہے آپ لوگ دیکھ لیں بلکل بڑیک بڑیک سیں کس طرح 60 healthy میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی اور آپ لوگ اس کا واضح فرق دیکھیں گے شرطی ہے یہ بلکل آپ لوگوں کو ارجنٹ چاہیے ہو تو آپ لوگوں کسی بھی مہنگی بلیج کی ضرورت نہیں ہے یہ 50 روپیز میں 50 سے بلد کے کم ہے آپ لوگوں کو آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں ہیڈروجن اور اگونیاں آپ گھر پر رکھیں ہاتھ اور پاؤں کے لیے بہت زبردستہ ہی ویسے بھی اس کو کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے بلکل بھی اب یہ میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی ہاں تھوڑے سے ایریا پر اور پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھے گا 20 منٹ بعد اس کو دھولے نا اس کو بلکل صحیح سے پیسٹ بنا لیں گے میری پھر بھی تھوڑی سی ریک گیا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو بلکل باریک پیسٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے اب 20 منٹ بعد اس کو ہم واش کریں گے اور پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھنا اس نے گردم پر میں نے لگا لیا ہے 20 منٹ بعد اس کو واش کر کے اس کا ریزلٹ آپ میں آپ کو دکھاتی ہوں چلنج یہ 20 منٹ ہو گیا ہے اور ہم اس کو سپنج کیلہ کر کے آپ کو پیشت دھو بھی سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ اس کے لائی ویزلٹ دیکھ لیں یہ اوپر سے دیکھیں اور یہ نیچے سے دیکھ لیں فارق واضح پتہ چل رہا ہے اچھے سے کر کے اس کو ساف کر لیں سپنج کیلہ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی فارق اب آپ یہ یہاں سے آگے دیکھیں یہاں سے وہ دونوں جگہ پر یہ بھی شیڈو پڑا یہ ہے اور یہ ان میں فارق آپ کو واضح دیکھ رہا ہوگا یہاں سے بھی دیکھ لیں دیکھیں یہ یہاں سے دیکھ لیں ادھر سے فارق اور یہ اوپر جہاں پر بلیچ کی تھی ادھر سے یہ دیکھیں اوپر اوپر سے اور نیچے نیچے سے یہ دیکھیں جی میں نے بلیچ ریموف کر دیا اور اب آپ یہاں سے لے کے یہاں اس کے بیچ کا فارق واضح دیکھ لیں یہ دیکھیں جی پیچھے سے بازو بھی دیکھ لیں ہنڈر پرسنٹ جلدی گرانٹیٹ ہے آپ اس کو گھر میں جلدی بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں آپ کتنی جلدی بن گیا اور ٹونٹی منٹ پر میں اس کو واش کر دیا سو یہاں پر ہوتی ہے ہماری ویڈیو ختم اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو سو پلیس سبسکراب میں یوٹیوب چینل لائک تا ویڈیو اور مجید ایسی ویڈیوز لینے کے لیے آپ میرے چینل بیل آئیکن کا بٹن دباہ دے تاکہ جب بھی نیو ویڈیو ہے تو آپ تک پتہ چل جائے جزاک اللہ جی اللہ حافظ